جی ڈی اے کا سندھ کے ممبر الیکشن کمیشن نصار دورانی پر تحفظات کا اظہار ترجمان سائرہ بانوں کا کہنا ہے کہ نصار دورانی کا جھکاؤ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے پیپلز پارٹی نے کس حیثیت میں نصار دورانی کو اسوسییٹ کا ٹکٹ دیا ایسے ایک دماز سے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے چیف الیکشن کمیشنر معاملے کی تحقیقات کرائیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نصار دورانی صاحب ہیں ان کی لاو اسوسییٹ کی ایک ممبر سائمہ آغا ان کا نام پیپلز پارٹی کی جو صوبائی اسیمبلی کی ریزرف سیٹ ایم پی ایس میں ان کا نام آیا ہے اور جو یہاں پر سندھ میں سنا جا رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسوسییٹ کی ممبر بھی ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا اس صورت میں ان کو نوازہ گیا ہے تو اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں تو پلیز مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ ان کا نام ریزرف سیٹ میں کیسے آیا اور سننے میں تو نصار دورانی صاحب کی نومنز بھی اس کو کہا جا رہا ہے مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نصار دورانی صاحب ہیں ان کی لاو اسوسییٹ کی ایک میمبر سائمہ آغا ان کا نام پیپلز پارٹی کی جو صوبائی اسیمبلی کی ریزرف سیٹ ایم پیس میں ان کا نام آیا ہے اور جو یہاں پر سندھ میں سنا جا رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسوسییٹ کی میمبر بھی ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا اس صورت میں ان کو نوازہ گیا ہے تو اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں تو پلیز مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ ان کا نام ریزرف سیٹ میں کیسے آیا اور سننے میں تو نصار دورانی صاحب کی نومینز بھی اس کو کہا جا رہا ہے مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نصار دورانی صاحب ہیں ان کی لاو اسوسییٹ کی ایک میمبر سائمہ آغا ان کا نام پیپلز پارٹی کی جو صوبائی اسیمبلی کی ریزرف سیٹ ایم پیس میں ان کا نام آیا ہے اور جو یہاں پر سندھ میں سنا جا رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسوسییٹ کی میمبر بھی ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا اس صورت میں ان کو نوازہ گیا ہے تو اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں تو پلیز مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ ان کا نام ریزرف سیٹ میں کیسے آیا اور سننے میں تو نصار دورانی صاحب کی نومینز بھی اس کو کہا جا رہا ہے مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نصار دورانی صاحب ہیں ان کی لاو اسوسییٹ کی ایک میمبر سائمہ آغا ان کا نام پیپلز پارٹی کی جو صوبائی اسیمبلی کی ریزرف سیٹ ایم پیس میں ان کا نام آیا ہے اور جو یہاں پر سندھ میں سنا جا رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسوسییٹ کی میمبر بھی ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا اس صورت میں ان کو نوازہ گیا ہے تو اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں تو پلیز مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ ان کا نام ریزرف سیٹ میں کیسے آیا اور سننے میں تو نصار دورانی صاحب کی نومینز بھی اس کو کہا جا رہا ہے مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے جو الیکشن کمیشن سندھ کے نصار دورانی صاحب ہیں ان کی لاو اسوسییٹ کی ایک میمبر سائمہ آغا ان کا نام پیپلز پارٹی کی جو صوبائی اسیمبلی کی ریزرف سیٹ ایم پیس میں ان کا نام آیا ہے اور جو یہاں پر سندھ میں سنا جا رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسوسییٹ کی میمبر بھی ہیں اور رائٹ ہینڈ بھی ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے تو کیا اس صورت میں ان کو نوازہ گیا ہے تو اس قسم کی یہ جو باتیں ہیں یہ الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھاتی ہیں تو پلیز مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ ان کا نام ریزرف سیٹ میں کیسے آیا اور سننے میں تو نصار دورانی صاحب کی نومینز بھی اس کو کہا جا رہا ہے مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے جا رہا ہے مجھے میرے صبح